بی جے پی کے رکون پارلیمنٹ اور مرکز وزیر انو راک دھاکور کے ذریعے مبینہ طور پر متنازیہ نعرہ لگوانے کے بعد اب مغربی دہلی سے بی جے پی رکون پارلیمنٹ پرمیش ورما نے انتہا اشتیال انگیز بیان دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم دہلی کی اختیار میں آگئے تو سرکاری زمین پر بنی مسجدوں کو ہٹا دیں گے بی جے پی کو اکثریت مل گئی تو ایک گھنٹے میں شاہین باغ میں ایک بھی احتجاجی نظر نہیں آئے گا اتنا ہی نہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شاہین باغ میں لاکھوں لوگ جمع ہیں دہلی کے لوگوں کو سوچنا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا وہ آپ کے گھروں میں داخل ہوں گے اور آپ کی بہن بیٹیوں کے ساتھ اسمد ریجی کریں گے انہیں قتل کر دیں آج ہی وقت ہے کل موڈی جی اور امیت شاہ آپ کو بچانے نہیں آپ آئیں گے سپریم کورٹ نے دوہزار دو کے گجرات فسادات کے دوران سردار پورا تشدد کے سترہ قصورواروں کو کچھ مختلف طرح کی شرائط کے ساتھ زمانت پر رہا کرنے کی دی ہدایت چیف جسٹس اے بوبرے جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس سوریا کانت کی بنچ نے قصورواروں کو مذہبی اور سماجی کام کرنے کی ہدایت دی بنچ کی زمانت کی شرائط کے مطابق کچھ مجرم ان دور اور کچھ جبل پور میں رہ کر مذہبی اور سماجی کام کریں گے بنچ نے ریاستی لاو سرویس آتھورٹی کے حکم پر عمل سے متعلق ریپورٹ اور ان کی روزی روٹی کے بارے میں بھی ریپورٹ پیش کرنے کا دیا حکم چین سے شروع اور پھیلنے والے خطرنا کرونا وائرس جان لے و مرض میں تبدیل ہو چکا ہے اس وائرس سے چین میں ہلاک اور متاثرہ افراد کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے جبکہ دیگر مرکوں میں بھی مریضوں میں اس وائرس کی تشخیص سامنے آ رہی ہے چین میں کرونا وائرس سے مزید چوبیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں جس کے بعد مجموعی طور پر چین میں وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد ایک تو چھے ہو گئی ہے بلدی انتخابات میں شادنگر بلدیا کے وارڈ نمبر تیرہ سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخاب لڑنے والے محمد یوسف آج ایک سرک حادثے میں جانبہ ہو گئے بتایا ہے کہ یوسف کی گودشتہ سال ہی شادی ہوئی تھی اینی شاہدین کے مطابق کسی نامارم کار کے ٹکر سے یہ حادثہ پیش آیا مزید دونوں جوان اس حادثے میں ہوئے ہیں زخمی لوگ سبائی سپیکر اوم برلا نے شہری ترمیمی قانون سی اے کے خلاف یوروپین پارلیمنٹ میں تجویز پیش کیا جانے پر سخت اعتراض ظاہر کیا انہوں نے یوروپی یونین کے قانون ساز ادارے کے سربراہ کو بتایا ہے کہ کسی قانون ساز کے لیے کسی دوسرے متنقا کے بارے میں فیصلہ دینا نامناسب ہے ساتھی ذاتی مفادات رکھنے والے افراد اس طرز عمل کو غلط استعمال کر سکتے ہیں سی ڈیویلے کی خلاف یوروپی پارلیمنٹ میں مجویزہ بحث ووٹنگ کے پس منظر میں نائب صدر ایم ونکا یا نائیڈو نے بھی کہا ہے کہ ہندوستان کے داخلی معاملات میں بیرونی مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے بی جے پی نے معاملے پر یوروپی یونین کے پارلیمنٹ کے ممبروں کی غیر جانبداری پر سوال اٹھایا جبکہ کانگریس نے بھگوہ جماعت پر شہریت کے معاملے کو بینو لخوا میں بنانے کا الزام کیا آئد تلنگانہ بی جے پی کے صدر ڈاکٹر لکشمن نے ریاست میں بھی جانسینہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ بہت جلد جانسینہ کے صدر پون کلیان سے ملاقات کرتے ہوئے مستقبل کی حکمت عملی تیار کرنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی اور جانسینہ تلنگانہ میں وزیراعلا کے سیار کی بدونواریوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے تیاریس کو اقتدار سے بے داخل کرنے کا دیا انتباہ سنٹرل میڈیکل ٹیم ہیدرباد کا دورہ کرے گی کورونا وائرس کے چار مجتبہ ماریزوں کا کیا جانے والا علاج کا جائزہ لیا جائے گا تیور ہاؤسپیٹل گاندھی ہاؤسپیٹل میں کورونا وائرس کے مجتبہ ماریزوں کو دیے جانے والے علاج اور کیے جانے والے اخدامات پر ڈاکٹر سے تبادر خیال کرے گی اس کے علاوہ مرکزی ٹیم تیور وہ گاندھی ہاؤسپیٹل کے ڈاکٹرز کو مشورے بھی دے گی ہاندرپردیش اسملی میں خانون ساز کانسل کو اتفاق رائے سے تحلیل کرنے کی خراردات منظور کی گئی ہے وزیراعلا جوگن مہنڈی نے کہا ہے کہ کانسل کو تحلیل کرنے کا ریاستی حکومت کو مکمل اختیار ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے 28 ریاستوں میں صرف 6 ریاستوں میں ہی کانسل موجود ہے کانسل میں کیے جانے والے اسلاحات کو اسملی میں منظوری دینے کی ضرورت نہیں ہے کانسل ریاست پر مالی بوجھ ہے اور وہ ترخیاتی فیصلوں میں رکاوٹ بن رہا ہے ایسے میں وہ کانسل کو تحلیل کرنے کی خراردات منظور کرتے ہوئے فخر کر رہے ہیں محسوس سی اے کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو گولی مارو مرکز وزیر کا اشتیار انگیز بیان تفصیلات کے مطابق مرکزی مملکاری وزیر فائننس انوراک تھاکن نے دہلی میں انتخاب ارائلی سے خطاب کرتے ہوئے اشتیار انگیز ریمارکس کیا بتایا گیا ہے کہ پیر کی رات انتخاب ارائلی سے خطاب کرتے ہوئے انوراک تھاکن نے کہا ہے کہ سی اے کے خلاف احتجاج کرنے والے ملک کے غدار ہیں جب انوراک تھاکن نے دیش کے غداروں کا نعرہ لگایا تو ریلی میں موجود حجوم نے گولی مارو کا نعرہ دیا کانگریز پارٹی نے ایریکشن کمیشن سے شکایت کی ہے کہ مرکز وزیر نے اس سے آلنگیز بیان دیتے ہوئے عوام کو مستعال کرنے کی کوشش کی کانگریز پارٹی نے انوراک تھاکن کے خلاف کارروائی کا کیا مطالبہ بی جی پی کے متعدد خائدین بھی اسرائیلی میں تھے موجود سرنگلہ ہائی کورٹ میں نئے سیکریٹریٹ کے تعمیر کے لیے حکومت کو گرین سیگنل دے دیا ہے سیکریٹریٹ کی تعمیر سے مطالق ڈیزائن پلان اور بجٹ پر قطعی فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا تاہب حکومت کے فیصلے کے تعلق سے اندرون بارہ فروری ہائی کورٹ کو واقف کرانے پر دیا زور ریاست وزیر سویل سپلائیز جی کملاکر نے کہا ہے کہ کریم لگر کورپریشن کے نتائج وزیر بلدی نظمونس کے ٹی آر کی کارکردگی کا ثبوت قرار دیا کسی سے بھی اتحاد کرے بغیر ٹی آر ایس میر اور ڈپٹی میر کے عہدوں پر خبضہ کر لے گی آجرہک کے چوبیش جنوری کو کریم لگر منسپل کورپریشن کے اندخابات ہوئے ساٹھ ڈیویزن پر مستمیل کورپریشن میں ٹی آر ایس کو اٹھائیس ڈیویزن پر کامیابی ہوئی حاصل سابق وزیر و بی جے پی کی قائد ڈیکی آر انہوں نے کہا ہے کہ مقتل اور نارائن پیٹ میں بی جے پی نے اپنی طاقت اور مظاہرہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ جس کی وجہ سے مقتل منسپل کے چیرمن کے عہدے پر بی جے پی کا خبضہ ہو گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ عام بات ہے کہ ریاست میں جو جماعت قمران رہے گی مقامی اور منسپل انتخابات میں اسی کی ہی کامیابی ہوگی وزیرالہ کیسی آر نے بی جے پی کے کامیاب ہونے والے بلدیات میں مسلمانوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے شہر ترمیم خانون اور نارسی کے خلاف گمراہ کن انتخاب میں مہم چلائی ہے